ہیلو ایبیون میں ہوں رہیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں رہیلا سیف ایک وقت تھا جب ہماری دنیا میں ڈائنر سورس کی حکومت تھی یہ چلتے تھے جہاں ہم چل رہے ہیں اسی ہوا میں سانس لی اسی زمین پر لڑائیاں لڑی ان بڑے اور خطرناف ڈائنر سورس نے اس زمین پر تقریباً چودہ سو کروڑ سال تک حکومت کی ان ڈائنر سورس کی کئی ہزار قسمیں تھی ان میں سے کچھ گھاس کھانے والے تھے اور کچھ گوش کھانے والے تھے کچھ ڈائنر سورس بہت ہی سکون سے رہنے والے تھے اور کچھ ڈائنر سورس بہت ہی غصے والے اور خطرناف تھے یہ اس وقت کے سب سے زیادہ پائے جانے والے جانور تھے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کونسا ایسا حاصل ہوا کہ اس نے ان جانوروں کو نام و نشان ہی مٹا کر رکھ دیا اس کو جاننے کے لئے ہمیں کروڑ سال پیچھے جانا ہوگا اور اس دن کو قریب سے دیکھنا ہوگا جب ڈائنر سورس کا اینڈ ہوا تھا تو آئیں چلتے ہیں آہ سے تقریباً 65 ملین سال پہلے یعنی کہ 6 کروڑ 50 لاکھ سال پیچھے آہ سے قریباً 6 کروڑ سال پہلے زمین پر موسم ٹھیک تھا چاروں طرف سورج کی روشنی بکری ہوئی تھی بڑے بڑے درکتوں سے ٹکراتی سمندر کے تھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف ڈائنر سورس کے چلنے کی آوازیں جب یہ ساری ڈائنر سورس کی نسلیں آرام سے زمین پر اپنے زندگی گزار رہی تھی تب 10 کروڑ سال پہلے ہی ان کی قسمت لکھی جا چکی تھی 10 کروڑ سال پہلے ایک چھوٹرا ایسٹرائیڈ کا ٹکڑا جو سیدھا سپیس سے آ رہا تھا جو زمین سے 20 کروڑ میل دور مارس کے ایڈگر مجود بیلٹ میں گھوم رہے ایک بڑے ایسٹرائیڈ سے ٹکڑا جاتا ہے اس ٹکڑاوں سے اس بڑے ایسٹرائیڈ کی دشاہ بدل جاتی ہے اور وہ اس بیلٹ سے نکل کر سیدھا زمین کی طرف 22 ہزار میل پر آر کی رفتار سے بڑھنے لگتا ہے جب یہ ایسٹرائیڈ زمین سے 384 ہزار کلومیٹر کی دوری پر تھا تب شاید زمین سے ڈائنر سورس کا خاتمہ نہ ہوتا اگر یہ ایسٹرائیڈ زمین کے چاند سے ٹکڑا جاتا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس لئے یہ بڑا ایسٹرائیڈ چاند کے بلکل قریب سے گزر گیا اور سیدھا زمین کی طرف آنے لگ گیا ایسٹرائیڈ جب زمین کے گریوٹی میں آیا تو اس کی رفتار ستر ہزار کلومیٹر پر آر ہو گئی اور یہ ایسٹرائیڈ جب زمین کے وائیو منڈل میں گھوسا تو فرکشن کی وجہ سے یہ ایک خطرناک آب کے گولے میں بدل گیا یہ اتنی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا کہ صرف چار منٹ میں اس نے ایٹلانٹک پوشن کو پار کر لیا اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی ہزاروں جانور اس چمکتے ہوئے گولے کو دیکھ کر پوری طرح اندھے ہو چکے تھے یہ جانور اس ایسٹرائیڈ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن وہ اس کی آنے والی تیز گرمی کو محسوس کر پا رہے تھے اچھی وقت میں یہ ایسٹرائیڈ میکسیکو میں زمین سے ٹکراتا ہے اور تقریباً پینتیس ہزار ڈگری سیلسیب پر مشتمل ایک خطرناک دھماکہ ہوتا ہے اس ٹکراؤ کا اثر تقریباً دس نکلیو بوم سے بھی زیادہ تھا یہ ٹکراؤ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے ٹکراتے ہی زمین کی لاکھوں ٹن دھاتو سپیس میں چلے گئے ٹکراؤ والی جگہ پر ایک سو اسی کلومیٹر چوڑا اور بیس کلومیٹر گہڑا گھڑا بن گیا دھماکے کی وجہ سے یہاں کا سارا میٹل اور پتھر آسمان میں ایک بڑے دھول کے بادل میں بدل گیا سولہ منٹس اور چالیس سیکنڈ کے بعد زمین نے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کے اندر چاروں طرف ززلے کی لہریں دھوڑنے لگی اس وجہ سے سمندر میں بہت بڑی لہریں پیدا ہونا شروع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک سلاب کی لہریں چاروں طرف بڑھنے لگی پیدا ہونے والی لہروں نے جوالہ مکی کو بھی ایکٹیو کر دیا جس کی وجہ سے جگہ جگہ ڈائننسوز کا خاتمہ شروع ہو گیا زمین پر سب سے بڑے خاتمے کا آغاز ہو چکا تھا اس خطرناک دھماکے میں ریڈییشن کی مقدار اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کے آٹھ سو کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے سبھی جانور جل کر پوری طرح راک کے دھیر میں بدل گئے تھے اس خاتمے میں اسمان میں اننے والے تو زمینی خطروں سے بچ گئے تھے لیکن یہ تو خاتمے کا بھی آغاز تھا دھماکے کی وجہ سے جو لاکھو ٹن میٹل اور پتھر سپیس میں گیا تھا وہ گریوٹیشنل پل کی وجہ سے ٹھیک چاریس منٹ کے بعد آگ کے گولوں کی شکل میں پوری زمین پر برسنے لگے ساتھی دھول کا ایک بہت بڑا طفان چھ ہزار کلومیٹر پر آر کی رفتار سے زمین کی دوسری طرف موت لے کر آ رہا تھا یہ دھول کے بادل کئی کلومیٹر موٹے تھے جس کی وجہ سے زمین پر سورج کی روشنی کا پہنچ پانا مشکل ہو گیا گرم ہواوں کا ٹمپریچر سو ڈگری سیلسیلس ہو جانے کی وجہ سے زمین پر مجود سارے پیر پودے جل کر راک ہو چکے تھے دھماکے کے نوے منٹ بعد زمین کا ٹمپریچر دو سو ڈگری سیلسیلس تک پہنچ چکا تھا اس کی وجہ سے وہ ڈائنوسوس جو دھماکے کی جگہ سے کوسو میل دور تھے وہ بھی اس گرمی سے بچ نہیں پائے اس دھماکے کی وجہ سے زمین کے نوے پرسن زندگی پوری طرح ختم ہو گئی اور جو دس پنسر جانور زمین پر بچ گئے تھے ان میں سے بھی وہی جانور زندہ رہ سکے جن کا ویٹ تیس کلو کرام سے بھی کم تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دھماکے میں لاکھوں کی تداد میں جانور مارے جا چکے تھے اور پیٹ پودے کی کئی ساری عبادی بھی جل کر راک ہو چکی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر جو بڑے جانور بچ گئے تھے انہیں اچھے سے کھانا پینا نہیں مل سکا لیکن یہ دھماکے کچھ کے لیے فائدہ من ثابت ہونے والے تھے زمین پر ڈائنسوز کا انڈ ایک نسل کے لیے سنہرہ موقع لے کر آیا اور وہ نسل تھی میملز کی میملز کیا تھے کیسے بچ گئے اس خطرناک دھماکے سے ڈائنسوز کے انڈ کے بعد انسان کیسے اور کہاں سے آئے یہ جانے کے لیے ہم اگلے اپیسوڈ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا تھینکیو